اوضو باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افو یعلم انما انزل الیک من ربک الحق وکا من هو اعما انما یتذکر اولو الالباب اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک اراد جو قرآن مجید کا تھرٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر نائنٹین کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے وہ شخصی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے نصیحت تو بس اقل والے ہی قبول کرتے ہیں عیسائی شریفہ میں علم کو عقل کے ساتھ اور جہل کو نابینای کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے فرمایا علم رکھنے والا نابینا کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ علم عقل ہے اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اسلام کی حقانیت کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اسلام عقل پر تکیہ کرتا ہے اور عقل واقع کی نشاندری کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو مذہب حق پر مبنی ہوتا ہے وہ ان ذرائع کو اہمیت دیتا ہے جو حق و واقع کی نشاندری کرتے ہیں حق اور واقع تک رسائی کا بہترین ذریعہ عقل ہے علم بینش اور جہالت نابینای ہیں اس لئے علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے آیت اہلِ ذکر بھی یہی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نحل کی آیت نمبر تیالیس وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالِ نُوحِنِ لَيْهِمْ فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذکر سے بوچ لو ذکر سے مراد کسی چیز کو دل و زبان میں محفوظ کرنا قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں کو بھی ذکر کہا جاتا ہے اس بنا پر اہلِ ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن اور اس کے مطالب میں ماہر اور آگاہ ہوں چونکہ کسی علم اور فن کا ماہر ہی اس کا اہل ہوتا ہے پس اہلِ ذکر کے حقیقِ مصادق اور قرآن مجید کے حقیقِ مفسرین یعنی اہلِ بیت علیہ السلام میں اگر چہر سوال کے تناسب سے ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی اہلِ ذکر کا مزداق قرآن ہیں جیسا کہ مندر جبال آیت میں علماء یہود اہلِ ذکر کے مزداق ہیں چونکہ وہ تورات سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے علم رکھتے تھے مقتصرین یہ کہ مندر جبال آیت ایک عقلی اصول کو بہن کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جاہل کو چاہیے کہ وہ ہر علم و فنون کے مہاری کی طرف رجوع کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سوال کافی کی جیدی ایک صفحہ دو سو دس پر کہ اہلِ ذکر سے مراد میں ہوں اور اہلِ ذکر سے مراد آئمہ علیہ السلام و السلام ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ مدینہ کی دوسری خواتین کے مانے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی خود چکی سے آٹا پیشتی ہیں پوٹیا پکاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت تو نگیداشت کی تربی بھرپور توجہ دیتی تھی آپ سلام اللہ علیہ نے اتنے سخت منت کی کہ آپ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ زخمی ہو گئے آخر کا مجبور ہو کر اپنے والد کی خدمت میں ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں ہاتھ چکی ہیں پیس پیس کا سوج گئے ہیں اور ہاتھوں میں زخم ہو چکے ہیں کل راہ سے صبح تک میں چکی پیستی رہی اور علیہ علیہ السلام حسن اور حسین علیہ السلام کو سمالتے رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک اختتام پذیر ہونے والے ہیں تمام مؤمنین وممنات سے گزارش ہے کہ تمام مؤمنین وممنات کے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں کہ اللہ سب کو بخص دے جس جس سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ تو اس سے راضی ہو جا پروتگاہ تمام جہان میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے مظلموں کی مدد فرما اور ان کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرما جہاں اہلِ یہود اور اہلِ سعود ظلم کر رہے ہیں خدا وندی عالم سب کو ان ظالموں سے محفوظ فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمل کرتو